تو الحمدللہ الحمدللہ کپڑے وغیرہ جو میں کٹھے کار لیا ہے تو ابھی جو مشین لگا دیا ہے وہ آپ سے شیئر کرتی رہوں اور جو مشین ہماری ماشاءاللہ اچھی خاصی چال رہی ہے اور پانی بھی میں نے ڈال دیا ہے کپڑے وغیرہ بھی کٹھے کار لیا ہے سار سبزہ ہماری بہت اچھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ آج یہ بڑھوتری ہو رہا ہے چکا ہوں تو بچے لوگ ناشتہ کر رہے ہیں بیگم صاحبہ بھی ناشتہ بنا رہی ہے ماشاءاللہ آج جمعت المبارک کر دینے سب بھن بھائی کو ہماری طرف سے جمعت المبارک ماشاءاللہ جی پکے سہن میں جو ہے جھاڑ شاڑ لگ چکا ہے ماشاءاللہ وی ایپی ماحول بن گیا ہے ناشتہ کرنے کے بعد دوائیاں پی جا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیارے بھن بھائی جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو حسیہ اور مسکرات رہو فولو کی طرح امین کرتا ہوں آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ کی فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاعتہ فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد ہے جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو کرلیں سبسکرائیب لیک شیئر چلتے ہی سی دورنل ویلو کی طرف تو الحمدلہ بچے لوگوں کو سکول چھوڑنے گیا تھا تو وہ سکول چھوڑ کے ابھی ابھی آ رہا ہوں گھر کی طرف جا رہا ہوں تو صبح کا تائمہ الحمدلہ سورج بھی تلو ہو چکا ہے ناشتہ وغیرہ بچوں نے کر لیا ہے تو سکول پہنچانے گیا تھا تو ابھی میں گھر کے قریب آ چکا ہوں اپنے گیڈ پہ ماشاءاللہ فینلی گھر پہنچ چکا ہوں تو بچے لوگ ناشتہ کر رہے ہیں بیگم صاحبہ بھی ناشتہ بنا رہی ہے ماشاءاللہ آج جمعت المبارک کا دینے سب بہن بھائیں کو ہماری طرف سے جمعت المبارک ہاں جی علحمدلہ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیں جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو ہستے اور مسکرات رہو پھولوں کے براتے ماشاءاللہ آج کا دینے جمعت المبارک کا تو ماشاءاللہ سب بہن بھائیں کو ہماری طرف سے جمعت المبارک ہو گئی تو صبح صبح جو ہے بچوں کے لئے ناشتہ بنایا تھا وہ سکول والے وہ چلے گئے سکول تو جو گھار والے بچے ماشاءاللہ یہ بیٹھے ہیں ابھی اس کو کھانا دیتے ہیں یہ کھانا کھائیں گے آپ سے شیئر کریں گے تو آپ رہے ہیں ہمارے ساتھ بشرا آپ نے ناشتہ کھا لیا ہے ہے بشرا یہ ابھی بسکٹ کے ساتھ ناشتہ کھا رہی ہے ہاں صبح صبح وہ چیزی لے کے آئی تھی وہ سمیہ کا عیوب خان آپ نے چیزی لی ہے کیا نہیں لی اور سمیہ اور بشرا نے لیا ہے اور عریشہ اور تم لے لے چیزی صحیح ہے چلو آپ کی مرضی جوتا بھی پہن لو صبح صبح تھنڈ ہے دیکھو بشرا نے جوتا پہن لیا ہے سمیہ نے پہن لیا ہے آپ نے جوتا نہیں پہنا ہے ناشتے کے لیے جو ہے نا سال ان وغیرہ رکھا ہے ہاں تھوڑا سا رکھا ہے چلے گزارہ ہو جائے گا نا چلے ٹھیک ہے ناشتہ ریڈی ہوتا ہے پھر کرتے ہیں ناشتہ تو آپ سب سے شیئر کرتے ہیں آج کی جو ہے نا سار سبزہ ہماری بہت اچھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ آج یہ بڑھوتری ہو رہا ہے ہاں جا الحمد اللہ تو خاد اس کو دی تھی نا جو اس کے پودے تھے جلنے تھے وہ جل گئے ہیں ہاں جی جو بچنے تھے وہ بچ گئے ہیں ماشاءاللہ شکل بھی تبدیر ہو گئی ہے ساپ سبزہ نظر آ رہا ہے زبرداست ہو گیا ہے نا اس سے زیادہ مولیاں جو ہے نا وہ زبرداست ہو گئی ہے ہاں ماشاءاللہ یہ کھنکی سے آ رہی ہے نا کیونکہ وہ خاد دی تھی نا ان کو ان کے پودے جو ہے نا وہ جھکے تھے اور مٹی اس کے اوپر کافی تھی نا تو اس لیے وہ پہلے اس کو ڈھائی دی گوڑی دی تھی اور خاد ڈالی پھر ان کو گوڑی دی تھی تو جینا جزم ہو گئی ہے اب جو میں نے اب اس کو گوڑی دینا یہ بہتر ہے اس کو مٹی آ گئی ہے نا مون میں تو یہ ماشاءاللہ اچھے خاصی بڑھوتری کار رہی ہے یہ اپنی طاقہ سے آپ بھار رہی ہے اس کو ابھی بھی پانی نہیں دینا تھی اچھا دے ابھی نہیں دیتے کیونکہ اس کا اب اس سے زیادہ پڑا ہے کیونکہ جو پتے ہوتے ہیں نا وہ پتے جلتی بھار جاتے ہیں جو ہے نا مولی نہیں ہوتی ہاں پھر جاب اس کو تھوڑا سا سوکا دیتے ہیں نا تو اس کی مولی جائے ترنے پاڑے میں بھار جائیں گے ایسے ہیں ہاں یہ تو آپ کی تکھیل ہے کبھا ہے کبھا اوپا بتا نہیں کیا لیکن گیا تھا وہ کمنٹلی جو رکھی تھی نا جاست والی ہاں ہاں وہ نے گرا دیا ہے ہاں 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 دور ہوتی یہ تکھا رہا ہوتی سمیہ نے جو ہے اوپر جو ہے کیا پہن رہی ہو کوٹ کوٹ جرسی جرسی پہن رہی ہے ابھی دھوپ تو نکل آئی ہے ایک خیر باغ میں سکی ہوئی ہے آپ کی پرنیس ہے جو سیدھی کھالو نا یہ دیکھا ہے باغ میں سکی ہوئی ہے ساب لوگ ناشتہ کر کے چلے گئے ہاں جی ساب لوگ ناشتہ کر کے چلے گئے تو میں جو ہے تو آخر روٹی ہے یہ پینا بنا رہی ہوں دو روٹیں بننے والی ہیں وہ بنا کے بعد روٹی ہماری کمپلینٹ ہو جائے گی صحیح ہاں جی الحمدس ماشاءاللہ جی پکے سہن میں جو ہے جھاڑ شاڑو لگ چکا ہے ماشاءاللہ وی اے پی محول بن گیا ہے تو ابھی جو ہے ناشتہ وغیرہ جو ہے الحمدللہ ناشتہ وغیرہ جو ہے کالیا ہے ابھی دھوپ بھی اچھی خاصی ہو چکی ہے ابھی بچے لوگ بھی ناشتہ کچھ کر گئے ہیں کچھ کرنا ہے تو ماشاءاللہ زبردست محول بنا ہوا ہے ادھار سبزیات جو ہے ہماری اچھی خاصی باڑھ رہی ہے بروتری ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ مولیوں کے پودے ہیں ماشاءاللہ وی اے پی زبردست ناشتہ کرنے کے بعد دوائیاں پی جا رہی ہیں بخار ہے نا بچوں کو اس لیے میں ان کو پیرا پلا رہی ہوں میں نے کہا بکھانا کھا لیا ہے تو ابھی دوائی کا ایک اپنا پیلو بخار والا بشرا کی طبیعت بخار ہے عریشہ کو بھی بخار ہے عریشہ سمیہ بشرا اچھا خانسی کا بکار ہے نا خانسی زکام موسم کی چینجھیں گے نا اس لیے تھانڈ کی وجہ سے صبح صبح اٹھتے ہیں نا اتنی خانسی ہوتی ہیں اتنی ہوتی ہیں اتنی ہوتی ہیں نا یہ دیکھو ابھی بہت کل بھی پوری پی لیا ہے اور لینی ہے ختم کار لیا ہے یہ اتنی خوش ہوتی ہے دوائے پہ نا بہت یہ کہتی ہے جوس پی رہی ہوں ختم کار دیا چل جان تو چھوٹی جان تو چھوٹی دوائی ختم بیماری ختم آج دوائی بھی ختم ہوگی آپ کا بخار بھی ختم ہوگا چھوٹی 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 یہ دیکھیں اور یہ تکیہ جائے ادھر آیا رکھا ہے یہ یہ نا سینج میں رکھ دیتے ہیں یہ تکیا عریشہ صدیہ کر کر دو تکیا دوسرے والا بھی ہاں تو یہ دیکھیں ماشینہ تکیا جائے ہم صدیہ کر کر دیا ہے بشرا بھی آ گئی ہے سمیہ بھی ساتھ میں آ گئی ہے کوئے جو ہے سبزی کو نقصان پہنچا رہے ہیں ایک کوئے وہ ہے اور لالیاں وغیرہ جو ہے وہ ادھر ہیں آپ نے ناشتہ تو بنا لیا ہے تو ابھی جھاڑو لگانا ہے یہ دیکھیں اوپر کوئے بیٹھا ہے کوئے پتنی اس سبزی میں سے کیا نکالتے ہیں پتہ نہیں اس کو کچھ نظر آتی ہوگی کھانے والی تو جن رہے تو ہاں یہ تو ہے ایراتی ادھر ہم نے بنایا تھا چکان تو ادھر جھاڑو نہیں لگایا تھا تو کالوالے جو یہ کچھرہ وغیرہ ہوتا ہے نا لکڑی کا وہ ادھر پڑا ہے نقصان انہیں جھاڑو اٹھا لیا ہے ابھی اس کی کاریہ صفائی اچھے طریقے سے ہاں جی میں نے کہا اس کی صفائی کارلوباد میں انشاءاللہ ان کام کرے گا بچکو کھانا وغیرہ کھلا دیا ہے کھانا پہ ماشاءاللہ چھے پاسا بنا لیا ہے تو یہ کچھرہ میں نے کہا جی اس کو بھی کٹھا کارلے ہاں اس کو چول کے اندر ڈال دو جب آگ جلائیں گے یہ ساڑ جائے گا صحیح ہے نا صفائی ہوتی ہے نا صبح صبح گھار کا ہوتا تھا ہوا ہے صفائی کٹ ڈائم ہے اس کی صفائی کارلے اور دوسری کی چلنے جانا ہے اس کی بھی صفائی کارلے جانا ہے اچھا ادھر والی صفائی سے پوری مکمل میں نے کار دیا ہے ڈال وغیرہ لگا دیا کپڑے وغیرہ بھی کٹھے کار کے وہ بھی سام دیا ہے تو اب جائے اس کی صفائی ہو گئی ہے ماشاءاللہ تو اور جا رہی ہوں دوسری کی چلنے بھی صبح ناشتہ بنایا تھا تو وہ بھی صفائی کارلی ہے لکڑی تو ہماری رکھی ہے میخل میں ایک ٹائم کی ہے آج شام کو جو لیکس ٹائم بنایں گے بلکل بس آج لکڑی کا بند بس کرتے ہیں کہیں سے تو انشاءاللہ بلکل بس کرتے ہیں جب لکڑی نہ ہو تو کھانا کیسے بنے گا ہمارے پاس سرندر گینس کا تو وہ سسطم نہیں ہے نا ہاں وہ نہیں ہے بلکل بس کرتے ہیں جب لکڑی کا ستم ہو جاتے ہیں تو ہمارا کھانا کیسے بنے گا بچے لوگ سوڑی سوڑے ہو رونے لان جائیں گے ٹائم سے جب کھانا نہیں ملے گا انشاءاللہ لے آیں گے آج ہاں ایک ٹائم سے ایک ٹائم کی ہوگی صبح سے نہیں ہوگی تو جلدی جلدے آپ جارو جارو لگا لو صفائی کارلو پوری سرین کی تو پیر چلتے ہیں کہیں تو آپ بول رہی تھی سببہ اور جانا تھا کہیں شاپنگ کرنے آج جانا ہے انہوں نے بتایا تھا مجھے انہوں نے کہاں میں کہہ رہی ہوں ایم اپس کو جانا ہے شاپنگ کرنے کے لیے تو میں اس کو بخصت پتایا تھا میں نے کہا جب جاؤ ہوں ہمیں گناہ نمائے بھی آپ کے ساتھ جاؤں آجینہ کا کول نہیں ہے یہ پتا بھی نہیں ہوا پتا ہی اسے ہیں کہ نہیں اسے ہیں کہ نہیں اسے ہیں نا ہاں وہ جب جائیں گے تو کول کریں گے ہاں بچوں کے کپڑے لینے ہیں تھوڑے بہتا گرم سبجوں کے بڑوں کے تہاں ہیں اور چھوٹوں کے نہیں ہیں سمیہ بچھرا عریشہ آیو ان کے زرم کپڑے نہیں ہیں ان کے لینے ہیں میں نے کہا جا آپ آپ لیتے ہیں آپ کو پتا ہے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں کہ ادھر شہر کا مہج ہے تو کافی دین ہو گئے وہ ادھر آئے ان کو پتا ہے چلیں ماشاء اللہ کچن کی سفائی ہو چکی ہے ہاں جی کچن اس کی بھی سفائی ہو گیا اس کی بھی سفائی ہو گیا اس کی بھی سفائی ہو گیا یہ تھوڑا سا سینڈ رہ چکا ہے صحیح ہے چلو اس کو لگا لو ہاں 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 جلو اپنے کام سمیٹھ لو جب تک ان کی کاؤل آتی ہے نا تو ہم ویلے ہوں پھر چلے جائیں گے میں اپنا کام سمیٹھ رہی میں بات جارو لگانا ہے جارو لگانا سے بات ویلے ہو جائیں گے یہ اپنی کام بھی ہے ہمارا صحیح یہ جاڑو دیکھا ہمارا یہ کتم ہو گیا اور یوں جاڑو لینا ہے آج جاڑو ہی لے آئے گے کسنا سائن پہ جاڑو لگانا ہوتا ہے جاڑو لگتا بھی نہیں چھوٹا ہو گیا ٹوٹ گیا یہ یہ ہوتا ہے نا وہ سچے ساتھ بولتا ہے اس کا جاڑ ہوا ہے یہ جلتی ختم ہو جاتا ہے یہ نرم ہوتا ہے نا صحیح آج جو لینا ہے نا وہ لینا ہے وہ گانس والا وہ سافت ہوتا ہے وہ کافی جن رہی ترکا ہے چلو وہ لے لیں گے ہاں جاڑو جو ٹوٹ گیا ہے نا کچڑا کیسے اکٹھا ہو سپائی بھی نہیں ہوتا ہے چلو آج کا گزارہ بن گیا ہے نا ہاں آج کا گزارہ تکار لیا ہے بڑے بڑا ہوتا ہے نا تو اس سے جلتی بندہ توڑ کے جاڑو لگا دیتا ہے یہ تو بیٹھنے میں دیتا ہے وہ جیسے گھی آل ہوتی ہے نا ایسے بھی کام ہوتا ہے اچھے سہن میں پورا یہ دیکھیں پلات کچن کچن یہاں پہ جھاڑو لگ چکا ہے اب یہ جو ہے پکے سہن میں بھی جھاڑو لگ چکا ہے ایسے ہے یو کھان چلیں ہجامت بنوانے چلیں آپ کے بال بڑے ہو گئے ہیں میں نے بھی ہجامت بنوانی ہے تو آپ بھی ہجامت بنوالو پھر ہجامت بنوالیں گے آج جمعہ تل مبارک کا دن ہے پھر ہم جمعہ ادا کریں گے صحیح ہے نا تو ابھی ہم چالتے ہیں ہجامت بنوانے آپ نے کپڑے دھلائی کرنا ہے چلو آپ کو صرف پیسے دیتا ہوں صرف لے آتے ہیں ادھر دکان سے تو بعد میں ہجامت بنوالے جائیں گے ٹھیک ہے پچاس والا کافی ہے چلیں صحیح ہے یہ رکھ دو تو ہم جا اس کو دھر رکھ دو چھاؤں پہ تو ہم ہجامت بنوالتے ہیں تو وہ ڈال دیا ہے ابھی ماشاءاللہ یہ اچھی خاص ماشین چل رہی ہے یہ دھول جائیں گے بعد میں جو ہے اس کو بہر نکالے گے اور جو ہے یہ بڑھوالے کپڑے ڈالیں گے آپ کے حمدللہ جی ہجامت بنوالی ہے ابھی فریش فریش ہوتے ہیں ایوک خان کی ہجامت بن چکی ہے اس کے بھی بال میں نے کٹوالیا ہے ٹھیک ہی ہے بہت بڑے بال تھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اب جو اس کے بال دیکھیں ماشاءاللہ بہترین خوبصورت بن گئے ہیں چہرہ تو نظر آتا ہے پہلے اتنا تھے اتنا والدھے پورا سار بھی لگتا ہے جیسے کوپار ہوتا ہے بڑا بڑا تو وہ واشنگ لگا لی ہے آپ نے ہاں جی میں نے لگا دیا ہے کپڑ دھلائی شروع ہو رہے ہیں تو وہ چاہ بھی مانگ رہی ہے بجلی چلی گئی چاہ بھی لگی ہوئی ہے چاہ بھی تلگی چلی چلو پہلے کھانے کھڑی ہے آ جائے گی سوچ چولا ہوا تھا واشنگ پھر سے چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے چل گئی ہے میں نے کھا لیٹ چلی گئی ہے اندر گئی تو وہ بلک جلائے تو وہ جل گئی ہے چلنے صحیح ہے چلیں ابھی کپڑے کے دھلائی کر لو پھر جو آگے کبھی لوگ بھی شیئر کرتے ہیں کپڑے دھلائی کر لی ہے کیا نہیں ابھی دھول رہا ہے ایک گھانی دھول چکی ہے اور دوسری گھانی ڈال دیا ہے اچھا تو وہ دھول رہے ہیں مشین میں تو میں سائی نکال دیا ہی ہوں اور سبزی کو دیکھ رہی ہوں توس کی بات ہے ہماری سبزی جائنا صرف صرف مولیاں مجھے اچھی لگتی ہے باس مولیاں کو لائنے دیکھیں تو یہ میں سوچ رہی تھی میں نے کہا جو پہلے پوری سائیڈ میں جائنا یہ کیا مولیاں لگائیں تو پھر کیسی لگیا تو یہ ساسون ساری اچھی نہیں ہوئی مجھے نہیں لگانا مہندی پورتے ہو جاؤ کپڑوں کو لگ جائے گی پورتے ہو جاؤ کہاں سے لے آئی ہو مہندی کدھر سے آئی ہے مہندی آپ کی مہندی لگا کے خوش ہو گئی ہے شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں ہاں جو شادی کے کار دے گئے نا تو اس شادی کی تیاری ہو رہی ہے مہندی لگائی مہندی لگا دیا ہے بہت اچھا کیا ہے مہندی لگایا مہندی لگایا وہ کہتے ہیں تو نے لاتا میں لائی ہے مہندی لاتا ہے ٹھیک ہے اس کو جانا اکلہ لگنے تو ایسے نہیں اتارنا ٹھیک ہے ایسے رسے ہو جائیں گے بعد میں چلو ٹھیک ہے یہ کھالو بعد میں دوسرے ہاں پہ بھی لگانا ہے ایک بھی لگا دیا ہے میں شہر جاؤں گی تو سمال ہوگی رہ لینا ہے وہ بھی لینا نونگی بعد میں شادی کی شوپن کروں گی تیاری بعد میں ہوگی ہماری نا ابھی تیاری کیسے کروں گی جارام باج گئی ہے جارام باج گئی ابھی اس کی اندازار ہے ہم نے فون بھی نہیں کیا پتہ بھی نہیں کیا جانا ہے کہ نہیں جانا تو میں اس لئے کپڑے دھونے لگ گئی تھی تو فون کر کے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے پتہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں جو کریں گے کپڑے دھولائی کر لو ابھی تک کپڑے کچھ ایک گھانی بھی نہیں دھولی ایک دھول گیا دوسری ڈال دیا ہے ایک رکھی ہے باقی ایک رکھی ہے باقی ایک دھول جائے گی بعد میں فارغ چلیں پھر ملک دیکھیں کہ کیا پھر اگرام بنتا ہے سمال یہاں بھی لگا کے آگیا ہے پاپی مہنڈی لگا دیا ہے یہ تو مہنڈی آیا ہے آرک نہیں آیا مہنڈی نہیں آیا کہاں سے لے آئی ہو یہ مہنڈی آیا ہے یہ اس دکان پہ لیا تھا ہاں جی تو پہلے فاطمہ لے کے آئی تھی لگایا تھا وہ بچھی رکھتیا تو وہ لگایا آج یہ مہنڈی ہے اس کو اچھے طریقے سے لگنے دو کلہ ٹھیک ہے کلہ پورا آ جائے گا بعد میں ہاتھ دونے چلیں ٹھیک ہے یہاں پر اس ویڈیو کا اینڈ کر رہے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں پاکستان 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 سب بن بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ ٹھیک ہے ہے